مو کھولتا ہے سبی کو گلا کے یہ کیوں گولتا ہے میں 2021 اور 2002 میں جب فینانس سے کلی رہا ہوں تو تب میں نے اس جنرل ہاؤس ہم کنڈکٹ کرتے تھے تو صرف پریزیڈنٹ کا جو گروپ ہوتا ہے اس گروپ کے لوگ یہاں پہ موجود ہوتے تھے پھر رجیم چینج ہوئی دوسری گروپ کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا پھر وہ گروپ کے لوگ یہاں پہ موجود ہوتے تھے اور آج پھر رجیم چینج ہوئی اور دوسرے گروپ کے لوگ آ جائے انفارچنیٹلی ہم میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ ہم سچ کو سچ کہہ دیں میں نے یہ کانسٹیٹوشن میں پڑھا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ سچ بولنا جہاد کی ڈیفینیشن میں کیسے آ گیا لیکن میں نے اب یہ ابزر کیا ہے کہ باقیہ ہی سچ بولنا جہاد ہے تو میں نے سوچا کہ آج میں چلو جہاد کرتا ہوں دیکھیں ٹو تہوزن سیون کی جب مومنٹ چلی تھی وہ ہم کامیاب ہوئے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا ڈسینینز آیا ہے ایکس پرائیم نسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا گیا گلانی صاحب کو کیا گیا نواز شریف صاحب کو کیا گیا ان کے ڈسینینز کی امپلیمنٹیشن ہوئی ریزن کیا تھی کیونکہ آداروں کو پلٹیکل پارٹیز کو یہ دوزار ساتھ والی مومنٹ نظر آ رہی تھی اور آج سپریم کورٹ کا جاج ڈسینینز دینے کے بعد امپلیمنٹیشن نہیں کروا پا رہا ریزن کیا ہے کیوں اتنی ملک میں پلٹیکل انسٹریبلٹی ہے کیوں رول آف لاو نہیں کیونکہ آج سپریم کورٹ کا جاج خائف ہے کہ اگر وہ ڈسینینز دے گا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اس وقت جب ڈسینینز کی امپلیمنٹیشن ہوتی تھی اس وجہ سے ہوتی تھی کہ وکلا نکل آئیں گے آج انہیں پتا ہے کہ وکلا دو گروپس میں ڈوائیڈ ہو چکی ہے انفارچونیٹلی ایک گروپ حامد خان صاحب کا جو گروپ ہے وہ پٹی آئی سے منسلک ہے جو احسن بھون صاحب کا گروپ ہے وہ نون لیگ سے منسلک ہے آج وکلا جب روڈ پہ آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پٹی آئی کے وکلا نکل آئے ہیں کل کو جب رجیم چینج ہوگی اسی طرح جبر ہوگا وکلا بار آئیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ نون لیگ کے وکلا ہے اب یہ کونسپٹ ان بڑوں نے ان بڑوں نے یہ کونسپٹ ختم کر دیا ہے کہ وکلا برادری نکل آئی ہے دیکھیں یہ جرنل ہاؤس کا جلاس ہوتا ہے ہم سارے پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں ہم اپنے اپنے خیالات کا ازار کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ موقع نہیں دیا جاتا چند لوگ آتے ہیں وہ تقریر کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ آو جی ہم لوگ مارچ کے لیے نکلتے ہیں تو کیونکہ ان کی ہم کونسنٹ ہی نہیں لیتے وہ ہمارے ساتھ نکلتے ہی نہیں ہیں یہی ماشاءاللہ جو مجودہ پریزیڈنٹ ہے سات ہزار سے باب ووٹ انہوں نے لیے ہیں لیکن ان کی کال پہ انفارچنیٹری سات ہزار لوگ کیوں باہر نہیں نکلتے ہیں اس کے پیچھے ریزن ہے اس کے پیچھے آپ لوگوں کی ڈوین جو ہوئی ہے اس تھی ریزن ہے دیکھیں یہ تین چار سو لوگ ایک گروپ کے ہیں جب وہ گروپ فر اگزمپل ابھی نون لے کے آئے تین چار سو لوگ انہوں نے ابلائج کیا کسی کو سسٹن ایڈوکیٹ جنرل اور جو بھی اڈوائزری شوائز نے دی جو دوسرا گروپ ہے تین چار سو لوگ وہ اپنے ان فیوچر کو کرے گا اکاموڈیٹ یا ماضی میں انہوں نے کیا تو باقی وکلا یہ سوچتے ہیں کہ بھئی فیدہ تو ان تین چار سو لوگوں کا ہے یہ ہمیں مسیوز کر رہے ہیں ہم کیوں باہر نکلے یہ ان فارچونیٹ سیچوائشن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مومنٹ چلانا چاہتے ہیں بے ربیہ باجبہ صاحب کی تقریریں سنتا ہوں اگر آپ باہر نکلنا چاہتے ہیں اگر آپ کانسٹیٹوشن کے لیے جانا چاہتے ہیں کانسٹیٹوشن کی سوپر میسی چاہتے ہیں تو یہ جوید آڈیٹوریم حال ہے آپ اس میں چلے جائیں دونوں گروپ کو بلائیں دونوں گروپ کے پریزیڈنٹ کو بلائیں وہ اپنا اپنا وہاں پہ سٹاز دیں اس کے بعد ایک ریزولیشن پاس ہو پھر تاریخ کا آگاز ہو پھر ہم دیکھیں کہ یہ پھر ہم دیکھیں کہ یہ جو جو ادارے ہیں یہ کیسے ہماری بات کو ویٹری نہیں دیتے ہم نے پہلے اتنی سٹرائکس کی کہ ہماری سٹرائکس کی ویلیو ختم ہوگی اور آج ہم نے کام پکڑا ریزولیشن دینے والا میرے سامنے ریزولیشن آتی ہوں وہ ٹوٹی پھوٹی جو لینگویز یوز ہم کرتے ہیں ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں دیکھیں جب آپ نے ایک سٹانس لیا اس کے بعد آپ کو اس کو امپلیمنٹیشن کروانی ہے اس کے لیے نکلنا ہے اور اس نکلنے کے لیے آپ کی یونٹی ہونی چاہیے اور یونٹی اگر آپ چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک مومنٹ چلے تو عام لوگوں کو ایک تو موقع دیں دوسرا یہ اپنے پرسنل بینیفیٹس ختم کر دیں ہم اس ایگو میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم اس ایگو میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی میں پریزنٹ ہوں مطلب ہم اس ایگو میں ہیں کہ ہم اس گروپ کو کیوں بلائیں بھائی آپ ایگو سائٹ پہ رکھو آپ ملکی حالات دیکھو کانسٹیٹوشن نہیں ہے یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ ہے وہ دیکھیں جو نو مائی والا واقعہ ہے تمام لوگوں کی بیلز اب پہلے ایٹیس اینٹی ٹیرزم کورٹ سے خارج ہوئی دے آر آفٹر وہ ہائی کورٹ میں آئی میں بھی ایک پیٹیشنل کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں میرا پیٹی آئی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے میں نے فیس لی تھی اچھا اب میں نے وہاں پہ جب سوائے آپ دوبارہ اینٹی ٹیرزم کورٹ میں جائیں گے میرا کوئسٹن یہ ہے کہ اب ایک سال بعد دوبارہ وہ ہائی کورٹ میں آتے ہیں تو پرسیکوشن ایک پھر افینس ایڈ کر دے گا تو پھر وہ کتنی دیر جیل میں رہیں گے ہمارے ججز جو ہیں وہ بے بس ہو گئے ہیں اور ان کی بے بسی ان کی بے بسی کے ذمہ داران یہ دونوں گروپ ہیں تھانکیو بری مچ